بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کو یہ آسانی کے ساتھ پڑے پاکستان میں ہر میڈگل سٹور اور فارمیسی سے مل جاتی ہے جی دوستو سیکی لیکس کے اندر جو دعائی شامل کی گئی ہے اس کو سوڈیم پیکوس سلفیٹ کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں یہ سیکی لیکس ڈروپ کیوں استعمال کرتے ہیں تو جی ہاں دوستو یہ ڈروپ کونسٹی پیشنٹ یعنی قبض ختم کرنے والی دعا ہے اگر بات کریں اس کے استعمال سے بڑا پشاب نرم ہو جاتا ہے اور آسانی سے آپ بات لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پائلز یعنی بواسیر والے مریضوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ بواسیر والے مریضوں کا بڑا پشاب سخت ہوگا تو ان کو تکلیف بھی ہوگی اور بڑے پشاب کے ساتھ ان کو خون بھی آئے گا اس لیے سیکی لیکس ڈروپ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ ریلیکس ہو کے بات لے سکیں اور اس کے علاوہ کسی مریض کو انڈوسکوپی کروانی ہو تو ڈاکٹر سیکی لیکس ڈروپ کا استعمال کرواتے ہیں تاکہ ان کا پیٹ کلیر ہو سکے اور انڈوسکوپی کا ریزلٹ ٹھیک آ سکے اگر بات کی جائے ہم سیکی لیکس ڈروپ کا استعمال کس صورت میں نہیں کر سکتے تو جی ہاں دوستو پرگنینسی میں اس کا استعمال نہیں کر سکتے ڈاکٹر فرسٹ فور منتھ اس کا استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دودھ پلانے والی مائیں اس کا استعمال نہیں کر سکتی اگر بات کی جائے سیکی لیکس ڈروپ کے طریقہ استعمال کی تو جی ہاں دوستو بڑوں کے لئے ڈاکٹر دن میں ایک بار پندرہ سے بیس کترے استعمال کرواتے ہیں اور بڑوں کے لئے اس کی گولیاں بھی آتی ہیں جو دن میں ڈاکٹر دو سے تین بار استعمال کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ دو سے پانچ سال کے بچوں کے لئے تین سے چھے کترے دن میں ایک بار استعمال کر سکتے ہیں اور چھے سے بارہ سال کے بچوں کے لئے ڈاکٹر پانچ سے دس کترے سیکی لیکس ڈروپ کے استعمال کرواتے ہیں جی دوستو سیکی لیکس ڈروپ کا استعمال ہم قبض ختم کرنے کے لئے کرتے ہیں اور اس کا استعمال لانگ ٹرم نہیں کر سکتے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے جی دوستو یہ تھا سیکی لیکس گولی اور سیکی لیکس ڈروپ کا ریویو جی دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضروری ظاہر کریں اور اس کے ساتھ جو ہمارے چینل پر دوست نئے ہیں ہم سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنوں کا خیاد رکھیں اللہ حفیظ